اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ فیش کی سٹورج کیس طرح کی جاتی ہے اور اگر کوئی بڑا پروگرام ہو آپ نے فیش کی ڈش دینی ہے تو ایک اہم ٹیکنیک بتائیں گے جس میں آپ کو ایک من کے اوپر فوٹی کیجی کے اوپر کم از کم پانچ سے سات ہزار روپے پرائس جو ہے وہ کم پڑے گی لیکن آپ کے پانچ سو پیسز تک جو ہے یہ فیش آپ کو سستی پڑے گی یہ طریقہ بھی بتائیں گے اور اس میں فیش بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیسے بنائی جاتی ہے اور ایک فیش کے کتنے پیس بنائے جائیں گے تو آپ کو یہ ایک من کے اوپر پانچ سے سات ہزار روپیہ قیمت میں فیش کم پڑے گی پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فیش یہ دیکھیں برف لگانی ہے آپ نے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں اور یہ فیش ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح آپ نے سٹور کرنی ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پرچیز جو کرنی ہے تو کس وزن میں جس میں کانٹے کی تعداد بھی کم ہو کھانے کے لیے بھی لذیت ہو اور آپ کو پرائس میں بھی سستی پڑے تو یہ چیز پھر بتا رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دو کلو پلاس کا ایک دانہ جو ہے یہ دو کلو پلاس کا ایک دانہ ہے ٹھیک ہے اس کا ٹو کیجی پلاس وزن ہے تو یہ خرید کرنا ہے اور اس کو آپ نے یارہ پیسز بنانی ہے جو کاریگار ہوگا اس کو آپ نے کہنا ہے چھ پیسز اس کی ایک سائیڈ کے بنیں گے اور پانچ پیسز اس کی دوسری سائیڈ کے وہ بنائے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اگر پانچ سو پچاس پیسز بنانے ہوں تو یارہ پیس جو ہیں الیون پیسز ایک فیش کے بن جائیں گے جو دو کلو پلاس وزن کی ہوگی ٹھیک ہے اٹھائی کیجی میں نہیں لینی دو سے سوا دو کے درمیان آپ نے ایک فیش کا جو وزن ہو وہ والی پرچیز کرنی ہے اور یارہ پیس بنانے ہیں تو آپ کو پانچ سو پچاس پیسز بنانے کے لیے آپ نے یہ ٹیکنیک اپنانی ہے اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے صرف اور صرف آپ نے پچاس دانے جو ہیں نا فیش کے اس طرح کے آپ نے وزن کروانے ہیں تو جب پچاس دانوں کا وزن ہوگا پچاس تو آپ اس کو یارہ سے ملٹی پلائی کر لیں الیون سے تو آپ کے بن جائیں گے فائی ہنڈرڈ ففٹی پیسز بن جائیں گے اور آپ کا وزن ہو جائے گا یہ سو کے جی اگر آپ سو کے جی لینا چاہیں فیش تو آپ کے پانچ سو پچاس پیسز بن گئے اگر دوسرے حساب سے آپ لینا چاہیں گے تو پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے آپ کو بچت کیسے ہونی ہے اور آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے جو اکثر و بیشتر نینٹی پلس لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی وہ کم از کم پانچ سے سات ہزار روپے فی من کا لاس کر جاتے ہیں اور ان کو فیش پھر مہنگی پڑ جاتی ہے اب اس کی اہم ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر آپ پچاس دانے لیں گے تو یہ ہو جائیں گے سو کے جی سے ہنڈرڈ پلس سے ایک سو پانچ کے جی کے درمیانے ان کا وزن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پانچ سو پچاس پیس ہو جائیں گے اگر ویسے آپ لیں گے وزن کے حساب سے کہ ہم نے سو کیجی وزن لینا ہے تو پھر آپ کو مہنگی اس طرح پڑے گی یہ ایک اہم بات ہے کہ چالیس کیجی کے اوپر فوٹی کیجی پر آپ کو ٹین کیجی جو ہے وہ لیس ہو جاتے ہیں اس کا یہ جو سرے کا حصہ ہے اور اس کے درمیان سے جو مواد نکلتا ہے وہ آپ کا فوٹی کیجی پر چالیس کلو گرام کے اوپر دس کلو وزن کم ہو جاتا ہے تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ فوٹی کیجی پر آپ کو دس کلو کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ادا کرنی پڑے گی پیس پھر بھی پانچ سو پچاس بنیں گے لیکن آپ کا وزن جو ہے وہ پچیس کلو وزن کی آپ کو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی تو آپ کا پچیس کلو وزن بڑھ جائے گا ایک سو پچیس کلو آپ فیش لیں گے تو آپ کے پانچ سو پچاس پیس بنیں گے اگر آپ پچاس دانے ٹو کے جی پلس دو سے سوہ دو کلو گرام کے آپ نے جو دانے لینے ہیں ان کا وزن بن جائے گا ایک سو پانچ کلو تک اور آپ کو یہ سمجھ لیں بیس سے پچیس کلو جو ہے فیش کی قیمت بھی کم ادا کرنی پڑے گی پیس پھر بھی آپ کے پانچ سو پچاس بننے ہیں اگر آپ ایک سو پچیس کلو لیں گے پھر بھی آپ کے پانچ سو پچاس پیس بنیں گے اب لاسٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے یارہ پیس کیسے بنانے ہیں یہ دیکھ لیں بارہ پیس بن رہے ہیں ایک دانے کے بارہ پیس موسیقی 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 موسیقی